اسلام علیکم اے بڑی بان پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہونا اپنے لئے کچھ کرنا چاہتے ہو تو ہمیں کچھ کنفیئنس دور کرنی پڑے گی ہمیں انڈرسانڈ کرنا پڑے گا کہ بزنس کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اور ہمارے لئے آنے والے وقتوں کے اندر کیا پاسیبیلٹیز ہیں کیا اپورچونٹیز ہیں ہمیں اپنے بزنسز جو ہیں ان کے اندر کیا تبدیلی کرنی ہے ان کے موڈلز کے اندر کیا تبدیلی کرنی ہے کہ ہم لوگ آنے والے نئے ایوینیز کو انڈرسانڈ کر سکیں نئے پاسیبیلٹیز کو دیکھ سکیں اور اپنے بزنسز اس طرح بیلڈ کر سکیں تو اس کے لئے ہم لوگ آج تین موڈلز انڈرسانڈ کریں گے ٹرڈیشنل ایکسپورٹ موڈل مارکٹ پلیسز اور آپ کا اپنا برینڈ آپ کی اپنی ایکزیسٹنس آپ کا اپنا پیٹنٹ تو ٹرڈیشنل جو ایکسپورٹ موڈل ہے اس کے اندر چار سے پانچ لوگ انوار آپ کی سب سے پہلے ایک مینفیکچرر ہے جو پروڈٹ کی مینفیکچرنگ کرتا ہے اس کے بعد ایکسپورٹر ہے اس کے بعد امپورٹر ہے ڈسٹریبیوٹر ہے اور ریٹیلر ہے اور اس کے بعد کنزیومر ہے آپ سمجھئے کہ کوئی پروڈٹ جو ہے وہ پاکستان میں آتی ہے جس کی مینفیکچرنگ مسال کے طور پر ہم لوگ فوٹبال کی بات کرتے ہیں نائکی کا ایک فوٹبال جو ہے اس کی مینفیکچرنگ کاسٹ جو ہے سیالکورٹ کے اندر فائیو ہنڈرڈ روپیز ہے پانچ سو کے اندر کوئی بھی مینفیکچرر اس کی مینفیکچرنگ کرتا ہے اس سے ایکسپورٹر لیتا ہے ایکسپورٹر اپنا پروفٹ اس کے اندر ایڈ کرتا ہے سپورز کیجئے کہ وہ پانچ سو پر اپنا پروفٹ ایڈ کر لیتا ہے اس کے بعد ایمپورٹر جو پوری دنیا میں فرسٹ ورڈ میں بیٹا ہے ایمپورٹ کر رہا ہے ہزار روپیہ وہ اپنا پروفٹ ایڈ کرتا ہے یہ ہزار روپیہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ وہاں پر بیٹا ہے اور جس بھی ملک میں بیٹا ہے اس کی کرنسی ہے وہ اسی کرنسی کے اندر ایکسپینس کرتا ہے اسی کرنسی کے اندر رینڈ دیتا ہے اسی کرنسی کے اندر ایمپلائیز کو سیلری دیتا ہے اس لیے وہ جب وہ چند ڈالرز ایڈ کرتا ہے تو جو پروڈکٹ کی پرائیز ہے وہ ایمیجیٹلی اوپر چلے جاتی ہے تو سمجھیں جی وہ اس نے اپنا ہزار روپیہ اس کے اندر ایڈ کیا پھر ڈسٹریبیٹر نے اپنا ایڈ کیا ڈسٹریبیٹر کی کیا رسپنسیبیلٹی ہے کہ ایمپورٹر سے پروڈکٹ لے کے پورے امریکہ کے اندر اس کو ڈسٹریبیٹ کر دیا جائے کئی ان کی سٹیٹس ہیں 50 پلس سٹیٹس ہیں اور ان کے ہزاروں شہر ہیں ان ہزاروں شہروں کے اندر لکھوں شاپس ہیں ہر شاپ تک مال کو ڈیلیور کرنا تاکہ وہ ریٹیلر اس کو آگے بیج سکے تو انپورٹر اپنا پروفٹ ایڈ کرتا ہے ڈسٹریبیٹر اپنا پروفٹ ایڈ کرتا ہے ریٹیلر اپنا پروفٹ ایڈ کرتا ہے ریٹیلر سب سے زیادہ پروفٹ کیوں ایڈ کرتا ہے کہ اس کو شاپ کسی پرائیم لوکیشن کے اوپر چاہیے اگر نیو یار کے اندر کوئی آٹلیٹ ہے تو اس کو منہیٹن کے اندر سٹور چاہیے ہوگا اور پرائیم لوکیشن کے اوپر چاہیے ہوگا جہاں پر زیادہ سے زیادہ وزٹرز آتے ہوں تاکہ اس کی بکری کے چانسز پروڈکٹ کی سیل کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہوں تو اس کو اور مور امپورٹنٹلی جہاں پر جو اس نے سیلزمن رکھے ہیں جو ٹیکس دے رہا ہے وہاں پہ وہ سارے کا سارا وہاں کی کرنسی میں ہے تو ایٹلی نارملی ایک ریٹیلر آپ سمجھ لیجیے کہ اس پروڈکٹ کے اوپر جتنی اس کی پروڈکٹ کی کاسٹ ہے وان تھوزنڈ ٹو تھوزنڈ ایند تری تھوزنڈ اراؤنڈ تھری ٹو فور تھوزنڈ ریٹیلر اس کے اوپر اپنا مارزن رکھے گا اور کسٹمر کو پی کرنے پڑیں گے ساتھ سے آٹھ ہزار ایک سمجھ لیجیے نائکی کے بال کے لائک سکسٹی ٹو سیونڈ ڈالر کے انتر سیونٹی ڈالر کے انتر ایک بال بکتا ہے اب یہاں پر ہمارے لیے کیا ایشوز کریٹر نہ شروع ہو گیا چائنائیز نے مینفیکچرنگ کی جو انڈسٹری ہے اس کو روزے کمال تک پنچھا دیا دنیا کی کوئی کوئی اور آپ سمجھ لیجیے قوم کوئی اور ملک چائنیز کے مقابلے کی بیسٹ پروڈکٹ بیسٹ پرائیس میں نہیں بنا سکتا تو جو ریٹیلر ہے جو یہاں پر بیچ رہا ہے اس کو اپنے زیادہ مارجن کی تلاش ہے تو وہ بجائے پاکستان آنے کے وہ چائنہ جا رہا ہے کیونکہ چائنیز پل کو لاب سمجھ لیجیے کٹ تھروٹ کمپیٹیشن کے اندر بیسٹ سے بیسٹ پرائیسز دے رہے ہیں اور ٹاپ کوالیٹی پروڈکٹس بنا رہے ہیں اور ڈیلیوری ٹائم کے اوپر دے رہے ہیں ہمارے سمال مینفیکچرنگ یونٹس ہیں ہم یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو اس صورت کے اندر دنیا کے جتنے میجر ریٹیلرز ہیں وہ چائنہ جا رہے ہیں اور ہماری ایک سپورٹ آئے دن کم ہوتی جا رہی ہے اب ہمیں اس کے اندر کس طریقے سے دوبارہ سے اپنے پورے بزنس مادل کو آلائن کرنا ہے کہ آنے والی دنیا کی تمام اپرچیونٹیز جو ہیں ان کو ہم لوگ سمیٹ سکیں نہ صرف سمیٹ سکیں بلکہ گروت میں جا سکیں نہ صرف گروت میں جا سکیں بلکہ نئی پروڈکٹس ڈیولپ کر سکیں اور دنیا کو اپنا گرویدہ کر سکیں تو جناب اس کے بعد دوسرا مادل جو آتا ہے آج سے پندرہ سال پہلے اس کے اوپر میں نے بھی کام کیا بہت سارے لوگ آج کام کر رہے ہیں وہ ہے مارکٹ پلیچز کا مادل دنیا کے اندر ایسے بہت ساری ویب سائٹس ایسے پلیچز بنے جس طرح ای بے ہے ایمازون ہے آپ کو وہاں پر اپنا ایک اکاؤنٹ کرنا ہے پروڈکٹس لگانی ہے اور وہاں پر ٹرافک بہت زیادہ ہے لوگ آئیں گے آپ کی پروڈکٹ کی تصویر دیکھیں گے اور خرید کر چلے جائیں گے کیونکہ ای بے ایمازون کسٹمر سٹسپیکشن گرنٹی کرتے ہیں 30 days ریٹرن انشورڈ ہے کوالٹی انشورڈ ہے پرائیس جو ہے وہ کمپیٹیو ہے تو آپ یہاں پر ہو آپ مینفیکچرر ہو یا آپ مینفیکچرر سے کوئی چیز لے رہے ہو تو آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے پوری دنیا آپ کے سامنے کھل جائے گی اگر آپ کا ای بے یا ایمازون کے اوپر کوئی اکاؤنٹ ہوگا اور وہ اکاؤنٹ لینے کے لیے یا تو آپ کو خود پلان کرنا پڑے گا آپ پانچ سالہ منصوبے کے تحت ایمگریشن لوگے وہاں پر جاؤ گے یا پھر آپ کو کوئی مامو چاچو یا لنگوٹیا چاہیے ہوگا جس کا آپ اکاؤنٹ یوز کر کے اپنا بزنس اکاؤنٹ ای بے یا ایمازون کے اوپر کھولو گے اور وہاں پر پروڈکٹ بیچنا شروع کرو گے اور اس کے بعد اس میں بہت ساری کمپلیکسٹیز ہیں کہ جب دل چاہا ای بے نے ایمازون نے آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا کہیں پر کوئی منفیکچرنگ فالٹ آیا آپ شپمنٹ جو ہے اس کے اندر ایشو آیا ٹائم نے ڈیلیور نہیں کر سکے کسٹورز نے نیگٹیف فیڈبیک دیا آپ کی ساری اگزسٹنس کہاں پر گئی ایمازون ایک آپ کو ای میل کرے گا ای بے آپ کا ای میل کرے گا کہ آپ کا ہائی رسک اکاؤنٹ ہے ہم لوگ آپ کو مزید انٹرٹین نہیں کر سکتے تو ہماری اگزسٹنس کہاں پر گئی دوسری بات کہ جب آپ ای بے یا ایمازون کے اوپر بیشتے ہو تو یہ ایک گلوبل منڈی ہے اس گلوبل منڈی کے اندر سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں اور ان اکٹھے بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندر آپ کو ان کی تمام لوگوں کی پریسز کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو پرائس وار شروع ہو جاتی ہے اور ہم چائنیز کے ساتھ اس پرائس وار کے اندر نہیں جیت سکتے اچھی مارکٹ ہے اچھی منڈی ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے ای بے جو ہے بہت اچھی مارکٹ پلیسز ہے پروڈکٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اور ایمازون بہت اچھی مارکٹ پلیسز ہے ہر اس مینفیکچرر کے لیے جس کے پاس ایک بڑی مینفیکچرنگ فیسیلٹی ہے اور وہ بڑے لیول کے اوپر اپریٹ کرنا چاہتا ہے لیکن ان تمام لوگوں کا کیا جو سمال میڈیم انڈسٹری سے رلیٹیڈ ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک تھرڈ آپشن ہے یو 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 اون برینڈ یو اون اگزیسٹنس جس کے اندر کوئی آپ کی اگزیسٹنس کو ختم نہ کر سکے تو جناب جہاں پر آپ ڈیپینڈنٹ ہو کسی نمامو چاچو لنگوٹیے کے اوپر اور ایبے کے اوپر کیا آپ اپنی پروڈکٹس ایبے پہ لگاؤ اور ایبے آپ کی پروڈکٹس کو پرموٹ کریں ایبے اور ایمازون صرف ایک ویب سائٹ ہے یہ بھی چھوٹی سی ویب سائٹ سٹارٹ ہی تھی تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اپنی اگزیسٹنس کرنے کے لیے کیا ایسی چھوٹی سی ویب سائٹ بیل کر سکتے ہیں اپنا برینڈ بیل کر سکتے ہیں ڈیفنیٹلی کر سکتے ہیں میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہو کوئی مشکل نہیں ہے اور اس کے لیے یہ آپ مینفیکچرر ہو اور آپ ہو یا خود مینفیکچرنگ کرتے ہو یا کسی سے مینفیکچرنگ کوئی مینفیکچرر آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے اور یہ آپ کا کسٹمر ہے پوری دنیا آپ کے سامنے کھلی ہے آپ کو کسی کے لیے یوں آپ کو تبلے نہیں ڈالنے کہ پلیز اللہ کا واسطہ مجھے آٹر دے دو آپ کو پرائیس وار نہیں لڑنی کہ میرا کزن یا میرا جو کمپیکٹر ہے وہ اس ایمپورٹر کو اس پرائیس کے اوپر دے رہا ہے تو میں مزید اتنے سینٹ کام کر کے پرڈکٹ اس کے بھیج دیتا ہوں ہم لوگ اس کے اوپر ہائی سے ہائی مارجن کے اوپر جا سکتے ہیں اپنے برینڈز بیلڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی پرائیس میں بیش سکتے ہیں اور مور امپورٹنٹلی ریجنل سرچ گوگل نے ریجنل سرچ کو امپاور کیا ہے پاورفل کیا ہے آپ اگر ایک بزنس ایک ویب سائٹ کسی ایک لوکیشن کے لیے بناتے ہو مثلا آپ لوگ سپورٹس ایکیپمنٹ بیچ رہے ہو آپ لوگ لیدر جیکٹس بیچ رہے ہو جس طرح بن سکتی ہے سپریٹلی ایک آپ سمجھ لیں کینیڈا کے لیے بنا لیں ایک کیلیفورنیا کے لیے ایک ٹیکسس کے لیے امریکہ کے جتنے شہر ہیں ان تمام کے لیے آپ الیدہ الیدہ سے ویب سائٹ بناتے ہو تو ہر ویب سائٹ اپنی الیدہ سرچ رینک رکھے گی تو کوئی ایک ویب سائٹ کو کسی دوسری ویب سائٹ سے کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے آپ ایک سے زیادہ ملٹیپل برینڈز بیلڈ کر سکتے اور ہر برینڈ کی اپنی ایک ویلی ہوگی کہ کتنے کیورڈز کے ساتھ وہ رینک کرتا ہے کتنی ٹریفک اس کے پاس آتی ہے اور اس کی بزنس ورث کیا ہے جس طرح آج ہماری کوئی بھی شاپ جو ہے کسی میجر جگہ کے اوپر ہوتی ہے مارکٹ کے اندر ہوتی ہے تو وہاں پر کتنے کسٹمرز آتے ہیں اس کی بیسز کے اوپر اس کی پرائیس جو ہے ہوتی ہے کہ جی مال روڈ کے اوپر ہے تو اس طرح اتنے کروڑ کی شاپ ہوگی وہاں پر ہے تو کم پرائیس کسی دوسری جگہ پہ تو کم پرائیس کے اوپر ہوگی تو اس کے اندر آپ ہو میننفیکچرر ہے اور پوری آپ کے کنزیومر ہے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ہم لوگ ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ شروع کرتے ہیں جہاں پر آپ کنزیومر کے ساتھ ڈیریکٹلی کمیونیکیٹ کروگے کنزیومر آپ کو ہر آنے والے دن اپنی ڈیفرنٹ ریکواریمنٹس بتائے گا آپ ان ڈیفرنٹ ریکواریمنٹس کے مطابق پروڈکٹ بیلڈ کروگے اور وہ پروڈکٹ پھر دوسرے لوگوں کو بھی بیچ جا سکتے ہیں آپ اس پروڈکٹ کو اپنے نام سے پیٹنٹ بھی کر سکتے ہو اور ہائی پرائیس کے اوپر بیچ سکتے ہو تاکہ کوئی دوسرا آپ کی پروڈکٹ کو کاپی کر کے امیجیئٹلی اس کو کاپی کرتا ہے کہ ہاں وہ یہ پروڈکٹ بڑی اچھی بھی کر رہی ہے اس کی منفیکچرنگ ہوتی ہے پاکستان میں چائنہ میں یا جو آپ کا منفیکچرر ہے اسی سے اور وہ بھی امازان کے اوپر ای بے کے اوپر آپ کے مقابلے کے اندر آ جاتا ہے اور آپ پھر بس پرائیس وار ہوتی ہے اور آپ کا مرزن کم سے کم ہوتا جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے لیے بہت ساری اپرچونٹیز ہیں ای کامرس کے اندر اپنا برینڈ بیلد کیجئے اپنی ڈاٹ کام بیلد کیجئے اس کی ٹارگٹ آڈینس کو فائنلائز کیجئے اپنے کی ورڈز فائنلائز کیجئے اس برینڈ کی لوکل اگزسٹنس کریٹ کیجئے مایکرو نیش کو دیکھئے کہ کس مایکرو نیش کے اندر آپ لوگ کے پاس اپرچونٹیز ہیں اور مزید کی بات یہ ہے لاسٹ کہ اس کے اندر میجر کٹ کون لے رہا ہے اس کے اندر ایک پروڈٹ جو ہے اس کے اندر ایکسپورٹر ایمپورٹر ڈیسٹیبیٹر ریٹیلر سارے اپنا حصہ لے رہے ہیں اور کسٹمر ہی سفرنگ چیک لیں کیسی اس کی شکل ہوئی ہوئی ہے کیونکہ جب کسی بھی کنزیومر کو زیادہ پیسے دیرے پڑھیں گے آب بس لی وہ آن ہیپی ہوگا جب لوگ ای بے ایمازون سے خریدتے ہیں تو کسٹمر ہیپی لیکن آپ بھی کوئی زیادہ ہیپی نہیں ہوتے ہو کیونکہ نہ تو آپ کا اپنا برینڈ ایگزسٹنس ہے ای بے ایمازون جب چاہے آپ کا اکانڈ باند کر دیں اور آپ پرائیس کمپیٹیشن کے اندر ہو مارجن بھی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن جب آپ اپنا برینڈ ایگزسٹ کرتے ہو تو آپ کا کسٹمر بھی ہیپی ڈالر کی بنا کے اگر اسی کنزیمر کو آپ چار ہزار میں بیچتے ہو تو کتنے گناہ زیادہ پرافٹ آپ بنا سکتے ہو یہ جو پرافٹ ہے یہ آپ کو ہیلپ کرے گا اپنا برینڈ اسٹیبلش کرنے کے اندر اپنی مارکٹنگ کے لیے آر این ڈی کے لیے اور بہت سارے دوسرے برینڈ دنانے کے لیے تو میرا یہ پیغام تھا ان تمام نوجوانوں کے لیے جنہیں آج کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کریں تو ای کامرس اور ڈیجنل مارکٹنگ کی دنیا آپ کو انتظار کر رہی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کو چند سکلز لینی ہے آپ میرے ساتھ کام کرنے کے لیے آ سکتے ہو آپ کسی دوسرے کے ساتھ کام کر کے سیکھ سکتے ہو نہیں تو یو ڈیمی کے اوپر چلے جاؤ یو ٹیوب کے اوپر چلے جاؤ اور جا کے یہ سکلز سیکھو کہ کس طرح سے آج آپ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے گوگل کی پاور کو یوز کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹ پاکستان میں بیٹھ کر پوری دنیا کے اندر بیٹھ سکتے ہو آج آپ کو ڈالرز ریال کمانے کے لیے پاکستان سے یوروز کمانے کے لیے پاکستان سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں پر رہو پاکستان کی لائف انجائے کرو یا پاک روپیز کے اندر خرچو اور کماؤ کس کے اندر ڈالرز کے اندر اور یقین مانو اس کے بہت مزے ہیں ڈالرز میں کماؤ اور پاک روپیز میں خرچو بہت مزا آئے گا آپ کو تو یہ میرا پیغام تھا اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے اپنی ایکانومی بیلڈ کیجئے پاکستان کو بیلڈ کیجئے پاکستان زندہ باد پائندہ باد